سلام علیکم آج کا آرٹیکل ہے پرویٹ آئیزنگ پی آئیے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن اس آرٹیکل میں رائٹر کہتا ہے کہ جی پی آئیے کامپنی جو ہے آج کل وہ خسارے میں جا رہی ہے بہت قرض ہے اس پہ لیکن یہ جو کامپنی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو تیل میں آرمی پیمتوں میں اضافہ ہوا اس کی وجہ سے ہم جو ہے ہماری کامپنی ڈوب رہی ہے لیکن کہتا ہے کہ اس کی اپنی ہی کمزوریوں کی وجہ سے اس سے نقصان ہوا ہے کہ اب حالات اس طرح کے چرے ہیں کہ اسے نہ تو پی آئیے کو کوئی خرید رہا ہے نہ ہی کوئی جو ہے اس پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور حکومت بھی اس قابل نہیں ہے اس پاکستان کے ایکانومی اجازت نہیں دیتی ہونے کہ وہ پی آئیے پہ انویسٹ کریں کیونکہ اس پہ جو ہے اچھا خاصا انویسٹمنٹ چاہیے تو کوئی بھی میں نے اپنی پہلی جتنی بھی میری ویڈیوز اس طرح کے ہوتی ہیں تو اس میں میں بتاتے ہوں کہ پاکستان کے جتنی بھی انسٹوڈیوشن ہے یا جتنی بھی ایگری کلچر ہے یا پھر انڈسٹریل ہے انڈسٹریل ہے انڈسٹریل سیکٹر ہے تو اس سب میں جو ہے وہ بجٹ کی کمی ہے کہ سب سے زیادہ اگر پاکستان کا انفرسٹرکچر کا مسئلہ ہے ایڈوکیشن میں ہیلتھ سیکٹر میں تو وہ پاکستان کی بھی ایکانومی کی وجہ سے ہیں اور اگر پاکستان کی اسے ٹرونگ ایکانومی بھی ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر جو کہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے وہ ہونا چاہیے تو آج ہم اس آرٹیکل دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ دو سے تین سالوں میں گیارہ تیارے اس کے بیڑھ کے ایک تہائی گراؤنڈ کیا ہے یہ کوئی ہیرانگی کی بات نہیں ہے سپیر پارٹس کو فار اکنے کے لیے فرنڈ کی کمی بریادی طور پر اس صورتحال کی ذمہ داری ہے کہتا ہے کہ جو اس کے پارٹس ہیں ان کے اس میں فرنڈ کی کمی جو کہ بجٹ کی کمی وہ بنیادی طور پر اس کی جو ہے وہ خسارے کی ریزن ہے پچھلے سال ائر لائن طویل فاسط کی پروازیں شروع کرنے کے لیے تین وسیع جسم والی تیارے کے لیدن کا مصوبہ بنائے رہی تھی کہ اور جو ہے وہ لانے کی بات کر رہی تھی تیارے لیکن کہاں پر پی آئیے کی انتظامی اب زہر تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے اور اس کے مالیاتی ورحان کے لیے بہران کے کم ہوتی ہوئی شرعہ مبادلہ کو ذمہ دار تھیرانے کے بجائے سلوجہ کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس نے کمپنی کو نیچے لائیا ہے پی آئیے پر خرچ کرنا کیش دلانے کی مترابع کرتا ہے کہ اس پر انویسٹ کرنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پیسے اسے ایسا لگنا چاہیے کہ وہ اپنے پیسے جلا رہا ہے اس پر انویسٹ کرنے کے مترادف ہے حفاظتی خلشیات اور نیچے لائن کے وضع سے اس کے بنلے قوامی فلائٹ اپریشنز میں نمائیاں کمی ہیں جس کے بعد باعث اسے گریلو روڈز پر مشکل وقت دیا گیا ہے اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو پاکستان انٹرنیشنل لائن کامپنی ہے اس میں یہ انٹرنیشنل پر تو کیا یہ دومیسٹک فلائٹ سلانے میں انہیں جو ہے وہ مشکلات پیش آ رہی ہے کہ دومیسٹک میں ان کے پاس وہ کسٹمر نہیں آ رہے ہیں سوری پسنجر نہیں آ رہے تو پھر آگے وہ بات کرتا ہے اس کے کرزوں کی کہ اس کے جو کرزیں ہیں اس پر پی آئیے کامپنی پر وہ بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں وہ لگا رہا ہے اس کا اس وقت کوئی مستقبل نہیں ہے حکومت بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کامپنی میں لے کریٹی داخل کر سکے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ حکومت خود جو ہے وہ اس ٹائم پر سروائب کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ خود جو ہے وہ ویٹ اکانومی ہے تو خود کرزوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ ڈیفارڈ کر سکتے ہیں تو وہ انویسٹ اس پر نہیں کر سکتی کہتا ہے کہ بڑے پیمانے پر متوقع تھا کہ کچھ ملازمین کے دباؤ والے گروہوں گروپوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے لائن کے منصوبہ بندی نشکاری کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی ہے کچھ لوگ چلت ہی فائل اتجاج کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں حکام ایک سے زیادہ بار ایسے دباؤ کے آگے سر تسلیم خم کر چکے ہیں وہ اسی کی بارے میں بات کر رہا ہے کہ پاکستان ہمارا اس پر آرٹیکل پہلے بھی ہو چکا ہے پی آئی اے پہ اور تو جو اس میں کیونکہ پاکستان پہلے کہہ رہا تھے شاید جو ہے ترکی اس کو لے لے جو پی آئی اے کمپنی ہے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے کیونکہ یہ خود جو ہے کرزوں میں ڈوبی ہوئی ہے پی آئی اے کمپنی اور اس پہ کرزے بھی بہت ہیں اور اس پہ انویسٹ بھی کرنے کے لئے بھی کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ کافی خرابیاں ہیں کہ انسان کو ایک نئے طریقے سے ہی وہ اس کو لینا پڑے گا تو اس کو لینے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اور نہ ہی اس کا رائٹر کہتا ہے کہ مسکویل نظر آ رہا ہے پی آئی اے کا تو آج کا آٹیکل یہی تھا نیکس آٹیکل میں میں لیں گے انشاءاللہ تک تک لئے اللہ حافظ